سیدنا ایوب انسان وزی اللہ عنہ وردہ کا مزار استمبول میں ہے آپ جا کے دیکھیں اللہ اللہ متعدد بار میں حاضر ہوں جب بھی ترکی سے گزرتا ہوں دورب جانے کے لیے تو ضرور وہاں جاتے ہوئے یا تو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے ہاتے ہا پڑھ کر دربارے محضبان رسول میں حاضری دے کر پھر جاتا ہوں کبھی میں نے کسی کو چرسی بھنڑی کو مانے ہی دیکھ یہ ساری خباتت ہے یہ ساجس کے سہت ہم اہل سلط وزیمان کو بننام کرنے کے لیے یہ داخل کر دی گئی ہے کہ دیکھیں صاحب یہ ہیں اہل سلط وزیمان تو جھوٹی قبریں بنا لیتے ہیں تازیوں بھی جھوٹی قبریں بن جاتی ہیں عالی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سلط مولانا شاہر احمد رضا فاضل برید براللہم اتحدہو فتاوہ رضیہ میں انہوں نے حدیث نقل دی کہ جس شخص نے جھوٹی قبر بنائی جھوٹی قبر جس شخص نے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لانت ہے لانت ہے اس پر جس نے جھوٹی قبر بنائی اب یہ جتنی لوگ تازیوں کے اندر جھوٹے قبریں بناتے ہیں اہل سلط و جبات تازی اہل سلط و جبات نکالتے ہیں ہم ہی لوگ نکالتے ہیں ہماری اہل سلط و جبات کی جو برادری ہوئی تازی نکالتے ہیں یہی جھوٹے قبریں بناتے ہیں یہی اس پر جلیدیاں چاہتے ہیں جیسے قبر والے جہوں کو بھوک لگ رہے ہیں جلیدی کھانے کے دل چاہ رہا ہے ان کا مہاد اللہ توبہ توبہ یہ قبر چاروں طرف بنا دیتے ہیں مزاق روانا ہے دین کا مزاق ہے کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جھوٹی قبریں بناتے ہیں اور اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں اسے مجابر بن کے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹی قبر پر اور ایسے لوگوں سے وصول کرتے ہیں لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں یہ ساری خرافات کہتے ہیں کربلا کا پیغام یہی تھا نہیں بات سب میں یہ ہے کہ ہم نے آسان رستر اختیار کر لیا کربلا کا پیغام یہ تھا کہ قلبہ حق بلم کرو اگر حکومت بخت شرابیوں اور سالیوں کی ہیں تو اس کے خلاف آڑے ہوئے ہیں یہ کربلا کا پیغام ہے تو کربلا کا پیغام یہ بڑا سخت پیغام ہے اس پیغام پر تو عمل ہوتا نہیں تو بس صرف پیغام یہی ہے کہ شربت کی لو امام حسین کی نیاز کھالو اور تازیہ بنا لو چندہ کر لو اس کے نام پر کچھ کھالو اور بطور لو سال بھر کے آمدنی کا ذریعہ ہو جائے ہو ہا کر لو شور بچا دو قبل بجا دو اور یہ بجا دو اور وہ بجا دو یہ ہو ہا نہیں کربلا کا جو سارا حسن تھا کربلا کا جو جمال تھا کربلا کا جو پیغام تھا کربلا کا جمال یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کا جمال باقی رہے خود کا جمال ختم ہو جائے جمال رسول قائم رہے جمال اسلام قائم رہے کربلا کا پیغام یہ تھا کربلا کی روشری ظلمت حتم ہو ایکی روشری ہو کہ جس میں اہل حق کے قافلے اس منزل کو دیکھتے رہیں کربلا کی اور قیابت تک اللہ کی حضور میں پہنچ جائیں اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں یہ کربلا کا پیغام تھا کل میں حق بلد کروں اب ہماری یہاں افسر شاہی کے لوگ ہیں شرابیں پیتے ہیں اور بے شراب افسر شاہی پیسے کمانے کے لئے جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھل لئی ابھی آپ نے دیکھا نا سر انیس سر تابلے میں سر کی حکومت تھی جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھل لئیتی اور پیسے کمار رہے تھے وزیر اور شفیر اور چیف میرسٹر وزیر اعلی پیسے کمار رہے تھے اُس زمانے میں آپ نے تقریر سنی ہوگی میں بھی اُس زمانے میں تقریر انہوں نے کہتا تھا کہ بے شرم حکومت ہے بے خیرت وزراہ ہیں جو دلدہ حالِ اسلامی اسلامی ماحول میں مسلمانوں کے بلگوں میں شراب کے لیسنس دیتے ہیں آج بھی شراب کے لیسنس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں شراب ملتی ہے بے شرم لوگ ہیں بیراکرشی ہیں اب سر شاہی ہے رشوتیں لیتی ہیں رشوتیں لینے کے بعد یہ باور کراتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب اس کے اندرین کا بہت بڑا ہری ہے ایکسائز ان ٹیکسیشن دپارٹمنٹ سارا اسی پر چلتا ہے افیم کٹھے کا دے دو شراب کٹھے کا دے دو اور فلان کٹھے کا دے دو اور چرس کٹھے کا دے دو اور افیم کٹھے کا دے دو سارا کاروبار اسی سے چلتا ہے وقتاً حرام جو شر شراب پیتا ہے رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خیامت کے دن جانے کوثر سے محروم رہے گا شرابی اب یہاں رسول اللہ کی عمت کے لیے شیطانوں نے اثر شاہی نے اور حکومت نے بکانے شراب کی کھولی بھی ہیں لیسنس کے اوپر ہو رہا ہے بھئی کس کو لیسنس دے رہے ہیں؟ کیوں لیسنس دے رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے؟ بس آپ غیر مسلموں کو دے رہے ہیں غیر مسلموں کے لیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان حکومت غیر مسلموں کو شراب پلائے گی؟ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ کس میں اجازت بھی بھی؟ بتاؤ گئی؟ کوئی جواب نہیں ہونے کے پاس خاموش ہو جاتے ہیں نہیں صاحب وہ غیر مسلم اقلیت ہے اور اس غیر مسلم اقلیت کی دلالی کریں خود غیر مسلم اقلیت کہتی ہے کہ ہم شراب نہیں پینا چاہتے ہیں شراب نہیں پینا چاہتے ہیں ہم تو شراب کا لیسنس نہیں چاہتے ہیں لیکن جو بدکار جو شرابی مسلمان جو حکومت میں ہیں وزیر ہیں کسفیر ہیں اور بیرافیسی میں ہیں وہ شرابی ہیں اور بدکار ہیں اپنے شرابی پینے کے لیے بکانیں کھلوا دیتے ہیں اور غیر مسلموں کی آڑ میں خود شرابیں پیتے ہیں ان کے نام پر لیسنس بنوا لیتے ہیں اپنے لیے سب دکانیں کھول لیں یہ عالم ہے اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق کو غصوا بدنام کیا جا رہا ہے وہ شراب جو حرام ہے تو یزید شرابی تھا امام حسید عبیتان مردہ کے کربلا کا پیغام یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کا حکم نہ ہیں اگر وہ شرابی ہے یزید ہے اب یزید کو دیکھنا چاہتے ہو دل تو نہیں چاہتا یزید کو دیکھنے کا لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی شراب پیتا ہے وہ یزید ہے اس لیے کہ یزید بھی شراب پیتا ہے اور امام عالی مقام کربلا کا پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کا حکمران شرابی نہیں ہونا چاہتا ہے یزید اور کیا کرتا تھا کبھی آپ نے اس پر سوچا تھا امام حسید عبیتان کا کیا جھرالہ تھا جہداد کا جھرالہ تھا نہیں کچھ شادی بیٹی کی لینڈین اور شادی کا جھرالہ تھا بلکل نہیں کوئی نہیں حضرت امام حسین کا یزید سے کوئی جھرالہ نہیں تھا نہ شادی کا تھا نہ دیا کا تھا نہ زمین کا تھا نہ زمان کا تھا نہ مکین کا تھا نہ مکان کا تھا نہ پیسے کا تھا نہ روپے کا تھا نہ شرجی کا تھا یزید سے یہ جھرالہ نہیں تھا بے تم میری تنخواہ بڑھاؤ ان کی کوئی تنخواہ تکھی نہیں وہ یزید کے موقع پھولے ہی تھے یزید سے جھگڑا کیا تھا کربلا کا پیغام کیا ہے یزید سے جھگڑا یہ تھا کہ وہ شرابی تھا اور شرابی بدمزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہی جدی خلافت مسلمانوں کے عمیر مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ قوم کے لئے ہوش میں کیا کام کر سکتا ہے اس کو اپنا ہی ہوش نہیں وہ شرابی ہے یزید شراب بھی پیتا تھا یزید جانس بھی کرواتا تھا ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں گاتی تھی ناچتی تھی رات کو شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا تھا آج بھی ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور یزیدی افتر شاہی یہودیوں کے ایجن دنگار دیرکریفی ٹیلی ویژن میں یہ خبیص پیٹھے تھے یہ شیطان ٹیلی ویژن جو دیرکر